بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امریکہ کے بے ففٹی ٹو جنگی تیارے جو کہ اگوان سان میں گس گئے تھے اور پاکستان کی ائر سپیس استعمال کر کے انہوں نے وہاں پر اگوان سان کے اندر سٹائک کیا تھا اور کئی طالبان کو شہید کر دیا تھا اور ان کی امارتوں ہسپتال اور سکول کی جو تمام تر امارتیں ان کو گرا دیا تھا اب امریکہ ان تیاروں کا استعمال کر کے پاکستان کی ایلو سی کے اندر گسنے کے لیے جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے ان تیارے کسی بھی وقت پاکستان کے اندر گس سکتے ہیں جب امریکہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کر سکتا ہے اگوان سان کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے تو پاکستان کے اندر بھی گس سکتا ہے امریکہ کے ادارے کی طرف سے یہ ریپورٹ شرک کی گئی ہے کہ آنے والے چوبیس گھرٹوں کے اندر پاکستان کی ائر سپیس پھر سے استعمال کی جائے گی امریکہ کے تیارے پاکستان کے اندر گسیں گے اور امریکہ کے جو تیارے ہیں ان میں سے کچھ جہاز بھارتی جو پیلٹ ہیں وہ اڑا رہے ہوں گے کیا سکت میں امریکہ پاکستان کے اندر گسنے والا ہے کیا سکت میں امریکہ کے جو جنگی تیارے ہیں وہ پاکستان کے اندر گس کر سٹائک کریں گے کیونکہ یہی عمل کچھ مہینے پہلے بھارت نے بھی کیا تھا بھارتی جنگی تیارے پاکستان کے اندر گھسے تھے پاکستان نے سرپرائز دیا تھا کیا پاکستان امریکہ کے تیاروں کو بھی سرپرائز دے گا یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا مزید ویڈو کا آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز سے ریلیٹے جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی میڈیا اس چیز کو کس طریقے سے ہوا دے رہا ہے بھارتی میڈیا پر یہی غبریں بار بار چلائی جا رہی ہیں کہ امریکہ کے جنگی تیاریں جو کہ اگوانستان کے اندر گش سکتے ہیں وہاں پر سٹائک کر سکتے ہیں تو پاکستان کیا چیز ہے کیونکہ پاکستان کبھی بھی امریکہ کے خلاف نہیں جائے گا کیونکہ پاکستان کے منع کرنے کے بوجود امریکہ دو مرتبہ پاکستان کی ائر سپیس استعمال کر چکا ہے اگر امریکہ تیسری مرتبہ پاکستان کے اندر گش جائے وہاں پر سٹائک کر کے واپس چلا جائے پھر بھی پاکستان کچھ نہیں کر پائے گا امران خان صاحب جیسے پہلے خاموش تھے اس طریقے سے اب بھی خاموش رہیں گے امران خان صاحب کبھی بھی اتنا بڑا فیصلہ نہیں لیں گے کہ وہ امریکہ کے خلاف اپنے فضائیہ کو کہیں کہ آپ نے حملہ کرنا ہے اور امریکی تیاروں کو اڑانا ہے اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو پاکستان کو پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ پاکستان کو تیس نیس کر دے گی یہ تمام تاریپورٹیں بھارتی میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں سب سے اہم کردار جو بھارتی میڈیا کر رہا ہے اس میں اینڈی ٹی وی کا اہم کردار شامل ہے پیارے دوستو امریکہ کے پاس جو بی ففٹی ٹو جنگی تیارے ہیں ان میں کیا خصوصیات ہیں کہ ہر کوئی ان سے ڈرتا ہے اگوانیسان کے اندر جب بی ففٹی ٹو جنگی تیارے گئے تو ایک ہی وقت میں یہ بہت سے راکٹ حملے کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں یہ تین سے چار جگہ کو تارگٹ کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں درجنوں میزیل فر کیے جاتے ہیں اب کیا اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے پاس قابلیت ہے یا پاکستان کے پاس ایسی کوئی ٹکنالوجی ہے جس کا پاکستان اگر استعمال کرے اور امریکی تیاروں کو روک پائے آپ کو بتاتے چلیں کہ چین دنیا کی نئی سوپر پاور ملک بننے کے لیے جا رہا ہے چین کے پاس جتنی بھی ٹکنالوجی ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دی گئی ہے روس کے پاس بھی جتنی ٹکنالوجی ہے جنگی ہتھیار ہیں ساز و سمان وہ پاکستان کے حوالے کر دی گئے ہیں اور ترکی تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہے اب دیکھیں کہ چین کے پاس ایک ایسی تکنالوجی ہے جو کہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے چین نے وہ تکنالوجی آر ریڈی پہلے ہی پاکستان کو دے دی ہے اس تکنالوجی کے استعمال کر کے کسی بھی میزائل کو کسی بھی راکٹ حملے کو ہوا میں رکا جا سکتا ہے بلکہ ہوا میں اس کو تباہ کر دیے جا سکتا ہے امریکہ بی ففٹی ٹو کیا کوئی بھی جنگی جاز پاکستان کی ایلو سی کے اندر نہیں لا سکتا ہماری پاک فضائیہ مکمل طور پر الٹ ہے بس ایک مرتبہ کوئی بھی جہاز ایلو سی کو کراس کرے پھر پاکستان کی پاک فضائیہ کیسے سرپرائز دے گی وہ پوری دنیا پہلے ہی دیکھ چکی ہے پاکستان کو اتنا کمزور نہ سمجھا جائے پاکستان کی خاموشی کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے پاکستان خاموش رہ کر بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کو سرپرائز دے چکا ہے امریکہ کیا امریکہ کا باپ بھی آج ہے پاکستان کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا امران خان صاحب کمر باجوہ اپنے فیصلے پر بہت خوش ہیں بشک اس وقت امران خان صاحب اور کمر باجوہ کی جان کو خطرہ ہے سکورٹی کو بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے یہودی طاقتیں امران خان صاحب اور کمر باجوہ کی جان لینا چاہتی ہیں تاں کہ اگر امران خان صاحب کی حکومت جہاں پر گر جاتی ہے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا پاکستان کے اندر جو غدار ہیں وہ متسلسل امران خان صاحب کو تارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی پاک آرمی پر ہر دو دن کے بعد کوئی نہ کوئی حملہ کیا جا رہا ہے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے الوسی پر جو جوان تینات ہیں بھارت ان پر بھی حملے کر رہا ہے مقبوضہ وادی کی طرف اگر آپ ایک نظر دورائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا وہاں پر دن دہارے کہیں نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہی نوجوان واد میں کشمیری مجہدین بنتے ہیں اور اپنے پیاروں کا بدلہ لے رہے ہیں اسلام کی طاقت بہت زیادہ ہے اسلام کی طاقت پر کشمیری مجہدین ایک کشمیری مجہدین درجنوں بھارتی فوجیوں کو جہنم وصل کر رہا ہے موڈی کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس قوم کے ساتھ لڑ رہے ہیں ایک ایسی قوم کے ساتھ جو کہ اپنی جان کی پروار نہیں کرتی اپنے دین اور مذہب کے لیے ہر ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں موڈی اس وقت کھتے میں اکیلا رہ گیا ہے موڈی کے فیصلوں نے بھارت کو تباہ کر دیا آج بھارت کی معاشیت تباہ ہو چکی ہے جہاں کرونا کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر موڈی نے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی اب دیکھیں کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن مضبوط بنا لی ہے پاکستان کی معاشیت ڈبل ہو گئی ہے پاکستان ترقی کر رہا ہے پاکستان دنیا کے فیصلے ہاں اور نام کر رہا ہے پاکستان کی پاک آرمی آئی ایس آئی دنیا کی نمبر ون بن چکی ہے اور سچ تو یہ ہے کہ بھارت فوجی سطح کی جنگ مکمل طور پر ہار چکا ہے موڈی بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں پاکستان کو فورس کیا جا رہا ہے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے موڈی یہ تمام تر حرکتیں کر رہے ہیں یہودی جو کچھ مرضی کر لیں وہ اپنی پوزیشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے پاکستان چین کی جو جیت ہے وہ یقینی ہو چکی ہے پیارے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو حباب کماری پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نارک کمرس میں ضرور لگا دیجئے گا پاکستان زندہ آباد